اسلام علیکم ناظرین دوگدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے یہ جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف اس کے وزیراعظم ہے میجر کابینہ پی ایم ایل این کی ہے اتحادیوں میں پیپلز پارٹی ہے اور جے ایو آئی ہے بظاہر اس وقت اگر حکومت کو دیکھا جائے تو حکومت بہت میجر مسئلہ حال کر چکی ہے نے بجٹ دے چکی ہے اور اپنی حکومت آگے بڑھا چکی ہے اور جو پاکستان کے حوالے سے ایک بہت سیاسی طور پر بہت بڑا کلٹ سامنے آیا تھا اس کو بھی کافیت تک سیاسی طور پر ختم کیا جا چکا ہے تو حکومت کو ڈرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اتحادی چھوڑ دیتے ہیں حکومت گرے گی الیکشن میں جائیں گے ٹھیک ہے جی اب یہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان الیکشن میں آ جائے گا بقول عمران خان کے کہ جی میں تو ٹو تھرڈ میجرورٹی لے کے چلا جاؤں گا میرے ساتھ تو اسی فیصد ہے وہ بھی دیکھ لیا گیا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ کیا ہیں کہاں ہیں آپ تو لیڈرز بھی سب نکل کر کام پاکستان پارٹی میں چلے گئے ہیں ورکر بھی ادھر ادھر نکل رہے ہوں گے ظاہر ہے عمران خان کے پاس تو لوگ ہی نہیں کس کو کھڑا کریں گے عمران خان خود کھڑے ہو جائیں بڑی بات ہے تو موجودہ حکومت کو تھرڈ اگر کوئی دے گا کہ جی ہم حکومت چھوڑ دیتے ہیں تو زیادہ زیادہ یہ ہے کہ حکومت کا پروٹیکول وہ چھوڑ دیں گے لیکن کچھ کام ایسے کر گئے ہیں جس کی بنیاد پر وہ عوام میں جائیں گے خاص طور پر اس بجٹ کے حوالے سے کہ ایک ڈیریکشن چینج کی ہے اور عام آدمی پہ انہوں نے لوڈ نہیں دیا اور ابھی جو معاہدہ کیا روس سے جس کے لپی جی اور گیس اس سے بھی یہ ریلیس کریں گے اچھا یہ جو کام ہو رہا ہے نا اس سے شہباز شریف اور پی ایم ایل این اوپر جا رہی ہے اتحادی میں پیپلز پارٹی یا جی ایو آئی کوئی طرح فائدہ اس میں نہیں ہوگا بالکل اسی طرح کہ اس سے پہلے اس بجٹ سے پہلے اور اس لپی جیز اور گیس سے پہلے جو موجودہ حکومت کی انفلیشن رڑتی فیصد اور انپولٹیکلی بہت برے حالات انسٹیبلیٹی معاشی مسائل کرپسی اور یہ جو مشکلات اور یہ عوام کو مشکلات اور یہ پرائزز کا مسئلہ اور مثلا عوام رول گئی اور عام آدمی رول گیا اور میڈل کلاس ختم ہو گئی تو یہ ساری چیز جو تھی یہ جو بن رہی تھی یہ جا رہی تھی شہباز شریف کے خلاف اور پی ایم ایلین کے خلاف لیکن اس سے اتحادیوں کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا نہ حاصل علی زرداری کو نہ کیوں کے حکومت میں یہ تھے لیکن وزیراعظم جس کا ہوتا ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے تو وہ برائی بھی وزیراعظم نے بھگت نہیں ہے یا نہیں پی ایم ایلین نے بھگت نہیں تھی اور آج جو اچھائی آئے گی وہ بھی پی ایم ایلین نے مین اس کا کریڈٹ لینا ہے اس کے علاوہ یہ تحادی تھوڑا بہت ملے گا اب موجودہ جو حالات ہے اس میں فوری الیکشن کرانی کی اس میں پی ایم ایلین کو کوئی پرابلم نہیں ہے پیپلز پارٹی بھی مرچ کر رہی ہے بہت سی جگہوں پر میں نے دیکھا ہے کہ جناب بھی آزاد کشمین میں سیٹ لے گئی جے ایو آئی ویسے ہی بہت سٹرونگ فوٹڈ پہ ہے تو الیکشن کرانے میں ان کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ظاہر ہے پاکستان کے لیے بھی کچھ سوچنا ہے اس میں مین سٹیکھولڈرز چاہے وہ سیاست میں ہوں نہ ہوں لیکن اسٹیبلشمنٹ ہے اس تحقام پارٹی آگئی ابھی بہت ہی نہیں ہے کچھ تو ٹائم چاہیے تو موجودہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ جی نواز شریف آ رہے ہیں اور یہ جو ہے وہ تایات نائلی ختم ہو رہی ہے خود ہی انہوں نے ابھی یہ کہا کہ جی ان چیزوں سے فائدہ ہے کیونکہ وہ ایک اپیل لے چکے ہیں تو نہ ترین کو فائدہ ہے نہ ان کو فائدہ ہے پھر کہیں سے آواز آتی ہے نہیں جی میاں نواز شریف صاحب کہ نائلی ختم ہو جائے گی اور وہ آ رہے ہیں اور الیکشن سے پہلے آ جائیں گے اور وہ وزیراعظم بن جائیں گے رائے ہیں ان کی ان کی خواہش بھی ہو سکتی ہے لیکن بظاہر اس وقت صورتحال احسان نہیں نظر آتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان آ سکیں گے وہ جیوڈیشری ہوئی ہے ابھی بھی ہوئی بیٹھی ہے اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی سپورٹ اب کسی کو بھی دینے کو تیار نہیں ہے موجودہ حکومت کی کارکردگی آٹھ نومہ بہت خراب رہی پی ایم ایل این کے وزراء علاقوں میں نہیں گئے اپنی سیاست اپنے کمروں تک رکھی منسٹری تک رکھی اور منسٹری میں جو ہے وہ کام ہوتا رہا علاقوں میں گئے نہیں کارکنوں کو انہوں نے مایوس کیا ایک مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تو نواز شریف آ جائیں گے اور جناب ہاں نواز شریف اگر الیکشن سے پہلے آتے ہیں تو یقیناً ایک بڑا پی ایم ایل این کے قائد ہیں تو ورکر جو ہے جو ناراض ہے پی ایم ایل این سے وہ نواز شریف کے آنے کے بعد پھر ایکٹیو ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ ان کی ناراضگی ان منسٹروں سے ہے پی ایم ایل این کے ایکزیکٹیف کمیٹی کے بہت بڑے بڑے ممبر سے ہے لیکن ان کی ناراضگی نواز شریف سے نہیں ہے تو نواز شریف آ گئے تو سب جمع ہو جائیں گے نواز شریف کے سامنے اور مریم پاورفل ہو جائیں گی اور لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف کو تو خود پی ایم ایل این کے ایکزیکٹیف اور کئی منسٹر نہیں آنے دینا چاہتے بالکل نہیں آنے دینا چاہتے کچھ لوگوں کا اندرون خانہ یہ خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو نہیں آنا چاہیے دراتے ہیں بتاتے ہیں وہاں جاگے بتاتے ہیں یہاں بھی بتاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ان سب کے مفادات ختم ہو جائیں گے نواز شریف یہاں آگئے تو پی ایم ایل این پھر نواز شریف چلائیں گے اور نواز شریف جب چلائیں گے تو اس میں آگے وہی لوگ آگے اوپر ہوں گے جو مین ورکر لیول کے لوگ ہیں مریم ہیں یا اور دوسرے سیاسی لوگ ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ نواز شریف آئے ہیں لیکن جو موجودہ حکومت میں اہم ترین عودوں میں بیٹھے ہیں اور اہم ترین سینٹرل ایگزیکٹیف کے ممبر ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف آئے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ میاں نواز شریف صاحب کو اسٹیبلشمنٹ روک رہی ہے یا جڑیشری روک رہی ہے نہیں جڑیشری روک نہیں رہی ہے جڑیشری یہ رہی تو نواز شریف کچھ اندر جانا ہوگا اور ہندہ کیا حالات ہوں گے وہ بات کی بات ہے اسٹیبلشمنٹ نہ روک رہی ہے نہ بلا رہی ہے اس کو نہ شوق ہے آپ کے آنے سے نہ وہ روک رہی ہے اگر کوئی روک رہا ہے ہاں اتحادیوں میں سے بھی لوگ نہیں چاہیں گے کہ میاں نواز شریف کبھی نہیں چاہے گی پیپلز پارٹی کہ میاں نواز شریف پنجاب میں آ کر بیٹھیں تو جو ان کو وہاں ایج مل رہا ہے پی ایم ایل این کی ناکامی کی بنیاد پر اور یہ تمام معاملات کی بنیاد پر جو میں نے آپ کو بتایا ہے اس ایج سے پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچے گا اس ایج سے آپ کے استحکام پارٹی کو نقصان پہنچے گا اس ایج سے پی ایم ایل کیو کو نقصان پہنچے گا تو پنجاب کی سیاست میں نواز شریف کے آنے سے پیپلز پارٹی پی ایم ایل کیو اور پاکستان استحکام پارٹی کو نقصان پہنچے گا تو یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ میاں نواز شریف آئیں اور یہ حکومت کا حصہ بھی ہیں کون پیپلز پارٹی ہے کم از کم حصہ بہت مضبوط ہے جے ایو آئی اس معاملے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے وہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہیں ان کا مین ٹارگٹ بلوچستان اور کے پی کے ہے مرکز تو ہے ہی نہیں ان کا اب رہی بات کہ آصف علی زرداری صاحب کیا فیصلہ کرنے والے ہیں آصف علی زرداری صاحب کی پوری کوشش اس وقت ہے کہ صدر پاکستان کا حدہ وہ ہو اس کو ملے جس کو آصف علی زرداری صاحب چاہتے ہیں اور اس سلسلے میں وہ حکومت کو بلیک میل بھی کر سکتے ہیں اگر حکومت انٹریسٹڈ ہے مزید آگے چلانے میں میں نے کہا ہونا نہیں چاہیے لیکن اگر موجودہ حکومت کے بیشتر وزراء یہ چاہتے ہیں کہ یہ حکومت آگے بڑھے اور وزیراعظم بھی چاہتے ہیں کہ ان کی جو کوششیں ہیں جو یہاں تک انہوں نے کی ہے اس کا مزید ورد پرول اور اچھے جو اس کے وہ ہوں گے آپ کے جو ان کے کام ہیں وہ نظر آئیں گے وہ اس الیکشن کے بعد تقریباً ان کو اگر پانچ چھ سات مہینہ مل گیا تو یہ بہتر طور پر اپنی ان ناکامیوں کو جو دس مہینے میں وہ کور نہیں کر سکے اب وہ بہتر کر رہے ہیں تو چاہیں گے وزیراعظم کہ مجھے اور ٹائم ملے تاکہ میں چھ مہینے کے اندر مزید اور اچھی چیزیں پیش کر کے ایک کامیہ وزیراعظم کے طور پر اتر جاؤں تو وہ ہو سکتے ہیں بلیک میل ہو جائیں لیکن آصف علی زرداری اس وقت جو سب سے اہم ٹارگٹ ہے دو ہی ہے کہ پنجاب کو کیپچر کیا جائے اور دوسرا صدر صدر ان کی مرضی اور صدر ان کی مرضی سے آ گیا تو سوچیں امران خان کی مرضی کا صدر تھا تو کتنا اس نے گھوم آیا ہے تو ان کی مرضی سے آ جائے گا تو بہت مہنف حضر الرحمن صاحب بھی اس کے کینڈیڈڈ ہیں لیکن کیا آصف علی زرداری صاحب مہنف حضر الرحمن صاحب کے لئے کہیں گے مجھے تو کسی نے میرے پروگرام میں کہا کہ صدر وہی آئے گا جو آصف علی زرداری صاحب چاہیں گے بہت بڑی بات کر دی یہ ہے عمران خان صاحب کا کیا ہوگا عمران خان صاحب کے پاس کچھ نہیں ہے سنا ہے کہ یہ ایک آخری کوشش کرنے والے ہیں اور وہ آخری کوشش یہ ہے کہ یہ جو لائر فورم ہے یہاں بہت ہیوی انویسمنٹ ہو رہی ہے کہاں سے ہو رہی ہے کہاں سے ہوئی پرویز مشرف کے دور میں بھی وکلا کو بڑی ہیوی انویسمنٹ ہوئی تھی کہاں سے ہوئی سب کو پتا ہے ان وکلا کو بھی موبیلائز کیا جا رہا ہے حالانکہ وکلا کی بہت بڑی تعداد عمران خان کے ساتھ نہیں ہے لیکن ایک تعداد ایسی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر بڑی انویسمنٹ ہوتی ہے اور وکلا اس میں شامل ہو جاتے ہیں تو عمران خان عید کے بعد اگر عیس تک وہ محفوظ ہو گئے جو آری عید اس کے بعد یقیناً ایک تحریک کو شروع کر سکتے ہیں وہ یہ سب اب بھی سمجھتے ہیں کہ دھئی کہ لیڈر چلے گئے کارکن نہیں آ رہے ہیں لیکن ابھی بھی عوامی ان کی پذیرائی ہے اور عوام کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ ہے اور کوئی بھی ایسا ایک تحریک اٹھ گئی تو پھر عوام بھی نکل آئے گی یہ ان کا آخری سوچ ہے اور وکلا پہ کام ہو رہا ہے دیکھئے یہ بقریت کے بعد عمران خان اس کو کامیاب بنا سکتے ہیں اس سے پہلے ہی جیل چلے جاتے ہیں رکھدانی شہر دیجئے اللہ حافظ